موسیقی 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 کی جاتی ہیں اور میری ایزے میں سب سے پہلے یہ سمجھتی ہوں جیسے کہ ہمائیوں نے کہا کہ پاکستان زندہ بات جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میرے لیے پاکستان پہلے ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹی اس بات میں اور میں نے ایسا ہی سوچ رہا تھا کہ میبی it will be a little different لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو ہمارے مجھے میرا اپنا یہ خیال تھا کہ ٹھیکے ہنڈرڈ پرسن نہیں دے سکیں گی تو 50% تو دیں گی وہ 50% کیا وہ تو بات 20% ہو گئی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے کوئی ریزلٹ نہیں ہے کسی قسم کی بھی اور پھر وہ وزراء جو آتے ہیں اور وہ جو سیاسی ٹاک کرتے ہیں ٹی وی چینلز بھی میڈیا پہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کو کہاں پہنچا دیا ہے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے دو چیزوں کا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے ایک تو پارلیمنٹ کا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے ایک میڈیا کا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہے یعنی کہ وہ ایک جو آپ کا ایک ہوتا تھا کہ بھئی کم سے کم you can say anything آپ بات کر سکتے ہیں آپ اپنی بات پہنچانے کا بھی نہیں ہے کہ آپ بات کر سکیں اتنا زیادہ شٹ ڈاؤن ہے ہر چیز کا تو یہ پھر ڈیموکریسی نہیں ہے دیکھیں پی 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 کا جو منچور ہے وہ ڈیموکریٹک ہے ہم صرف ڈیموکریسی کے لیے ہم نے کیا کیا شہادتیں نہیں دیں میں اس بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو ظلف خار علی بھٹو کی 93rd birthday مبارک ہو ماشاءاللہ سے کل 93rd years ہو جائیں گے اور ہم birthday اس لیے happy birthday کہتے ہیں کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے انہوں نے شہادت نوش فرمائی ڈیموکریسی کے لیے اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہم ڈیموکریسی کو لے کے چاہتے ہیں ابھی بھی جو کچھ بھی تحفظات ہو رہے ہیں PMLN کے اور ہماری درمیان جو کچھ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو کوئی misunderstanding ہو رہی ہے ان لوگوں کے درمیان اور یہ سب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے ان کی اپنی ایک شخصیت ہے ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے ہماری اپنی سوچ بوجھ ہے اور ہماری پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں برشرتیہ وہ راہ جو ہو وہ ڈیموکریسی کی طرف ہے بہت شکریہ آچھا علی سلمان صاحب آپ ذرا اس میں تھوڑی سی موقف سے نرائے ذرا دے دیں گے پیس دیکھیں اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو ہزار اکیس شروع ہو گیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سال جو ہے یہ بڑا فیصلہ کن ثابت ہوگا اگر ہم کرونا کے وبا سے باہر آگئے بہران سے باہر آگئے تو پاکستان کو جو درپیش معاشی مسائل ہے وہ یا تو یہ حکومت اس برس اس کو درست کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرا خیال ہے یہ چل جائیں گے اثر وائز حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ بہت زیادہ گند کٹھا ہو گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اسی طریقے سے یہ کہتے رہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا ہم سمجھ نہیں پائے ہمیں ابھی تک وہ بریفنگ نہیں ملی وہ بریفنگ ملنی چاہیے تھی اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ کتنا کام بھئی اب دھائی سال ہو گئے ہیں آپ کو اب آپ کی یہ بات کوئی نہیں سنے گا آپ میڈیا پہ جتنا مرضی شور مچالے آپ جتنا مرضی کہلے لیکن اب عام لوگ جو ہیں وہ اس بات سے اب یہ متفق نہیں ہوں گے کہ دھائی سال میں بھی آپ کو پتہ نہیں چلا اور دھائی سال میں بھی آپ پچھلی حکومتوں کا بقول آپ کی جو گان تھا اس کو ساتھ نہیں کر سکے تو پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں تو اب یہ ٹائم ہے ان کے لیے دلیور کرنے کا دلیور کریں گے تو سروائیب کر جائیں گے نہیں تو میں اس سال کو تبدیلی کے سال کے طور پر دیکھ رہوں گے تو میں تو پاکستان کی جو سیاست ہے اسے بلکل ہی مطمئن نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جو پاکستان میں نورہ کشتی اس سے چلے جو وہ میں سے چلتے رہے لیکن یہ ہے کہ مجھے اس طفح ایک چیز ڈیفرنس لگتی ہے پاکستان کی اس سے پہلے میں تک ہو رہا ہے کہ وہاں تھوڑی سی مچھور ہو رہی ہے وہاں جو ہے وہ اپنے اچھے اور برے کو اب سمجھ رہی ہے لوگ جہاں وہ they're not even believing on media they're not believing on politicians they're not believing on even prime ministers تو بہت سارے لوگ جہاں وہ اپنی رائے رکھتے ہیں پاکستان میں اب اور بڑا کھل کھلا کے سامنے آ رہے ہیں میرے خیال ہے یہ بہت اچھا سائن ہے پاکستان کی لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے thank you very much ہاں جی رانجا صاحب ذرا اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں پھر وہ overseas کی طرف بات بھی کلیں گے second question اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت بڑے دانشوروں کے ساتھ اور بہت بڑے جو ہمارے community کے لیڈران ہیں ان سے ملاقات بھی کروائی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے ایکچولی میں آپ کو بتاتا چلوں as a overseas پاکستانی میں ذینی طور پہ یہاں پر زیادہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے تھوڑا سا اتنا مطمئن نہیں ہوں جتنا یہ دوسرے لیڈران ہیں کیونکہ میرا جو vision ہے وہ اور ہے لیکن ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو موجودہ government ہے اس کو ہمیں ایک دوسرے رخ سے دیکھنا چاہیے عمران خان جو ہے اس نے ایسی پارٹیوں کا اور ایسی وراثتی سیاست کا جمود توڑا ہے جس کو کم از کم آپ کو ماننا ضرور پڑے گا مسلم لیگ نون جیسی طاقتور معاشی طور پر جو پارٹی ہے people's party جو ہے وہ ایک طاقتور وراثتی سیاست ہے وراثتی سیاست پر یقین رکھنے والی ایک پارٹی ہے یہ ان دونوں پارٹیوں کے جمود کو توڑ کر اقتدار حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے ہمارے ساتھ آلی سلیمان جیسے بہت آلہ پائے کے دانشوار بھی موجود ہیں پاکستان کی سیاست میں اس اس اقتدار اقتدار حاصل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے اب بعد آگے ہی پرفارمنٹس کی جیسے انہوں نے کہا کہ ڈھائی سال گزر گئے ہیں میں حالی میں پاکستان سے آیا ہوں مجھے ایک چیز جو نظر آئی ہے اس سے میں بہت مطمئن ہوں وہ چیز یہ ہے کہ جو آلہ پائے کی کرپشن تھی جس کو اگزیکٹیو کلاس کی جو کرپشن تھی وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں جس کو مشیران یا جس طرح ہم کہتے تھے کہ وہ چائنہ کی طرف سے پیسے چلے گیا ترکی کی طرف سے چلے گیا وہ کیک بیک جو ہوتی تھی وہ ہے لیکن یہ ایک بات میں اور بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جو چھوٹی عوام کی عوام سے کرپشن ہے وہ زیادہ ہو گئی جس کو آپ تھانہ کی کرپشن کہہ سکتے ہیں پٹواریوں کی کرپشن کہہ سکتے ہیں وہ زیادہ ہو گئی لیکن ساتھ ہی جیسے ہمائیوں صاحب نے کہا کہ عوام بہت زیادہ ایجوکیٹ ہو گئی ہے اس سوشل میڈیا نے جس طرح آج میں اور آپ یہاں پر ایک پروگرام کر رہے ہیں اس سوشل میڈیا نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں اور عوام اتنی زیادہ ایجوکیٹ ہو گئی ہے کہ وہ اب ان کے جو طریقہ کار ہیں سیاستدانوں کے ہر پارڈی کے اندر جو ان کے کارگن ہیں وہ خاتر خواہ میں کسی پارڈی پہ بلیم نہیں کرتا میرے لیے ساری پارڈی محترمز ہیں اور ساری پارڈی کے قائدین محترم ہیں اور میں ان کا بے حد اترام کرتا ہوں لیکن پبلک یہ سمجھ گئی ہے بلکہ جان چکی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اب جو بھی یہ تقریریں ہوتی ہیں جس طرح پاکستان کے جلسے ہوتے ہیں جس طرح جلسوں میں لوگ لائے جاتے ہیں جس طرح ہوں کہ آنے والے دو سال بلکہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں جو قیادت کا ایک خلا ہے جو مجھے اگلے دس سال پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مازد کے ساتھ جو ینگ لیڈرز پیپلز پارڈی اور مسلم لیگ نون کے ہیں عوام بھی انہیں ابھی تک تسلیم کرنے اس میں تدارک محسوس کر رہی ہے کہ عوام عوام جو یہ میں محسوس کر اگلے دو سال اگر کچھ نہ کچھ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی اچھا وہ آپ کس حساب سے مطلب سوچ رہے ہیں میں ابھی رانج صاحب بھی پاکستان کیا میں ابھی دو مہینے رکھے ہوں پاکستان مگر میں نے دیکھا وہاں پہ دو مہینے میں کہ اس طرح سے لوگ چیخ رہے ہیں مہنگائی سے بلبلہ رہے ہیں اور لوگوں کو بلکہ میری ملاقعہ تو اور بھی آفیشنل سے بھی کچھ ہوئی ہے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ مطلب موجودہ گورنمنٹ میں بھی انتہا کی کرپسین چل رہی ہے تو اس کے بارے میں جو ہے آپ کے ساتھ بات میں رابطہ میں کرتا ہوں تینکیو ویڈی مارچ اب چلتے ہیں مسلم لیبنون کی طرف دانیش صاحب کی طرف دانیش صاحب پہلے ذرا ان کی خیریت بتا دیجئے جی میں انہیں کال کی ہے جی لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے شیخ صاحب اچھا چلے میں ٹرائی کرتا ہوں میں بہت پریشان ہو گیا ہوں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک سیکنڈ جی مجھے دیجئے گا ابھی آ رہا ہوں جی باپس آ رہا ہوں میری وہ کال شاید ان کے ساتھ ہلو اللہ رحم کرے جی اللہ رحم کرے جی میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں میرا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پر پروگرام پر کیا بات کی جائے ہاں جی جی میرے بھی دماغ سے سب کچھ آؤٹ ہو گیا سب کچھ آؤٹ ہو گیا ایک دماغی تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے دوست کی طرف توجہ دینی چاہیے انہوں نے ٹینڈ نہیں کر رہے ہاں لیکن آپ دیکھیں ان کا کیمرہ وہ جو فون ہے نہیں لیکن یہ کیسے سوچ ہے اپنے کے ایکسیڈنٹ ہوئے آواز آئی ہے آواز آئی ہے اب دیکھیں وہ کیمرہ ان کا اوپر کی طرف ہے اور آواز آئی ہے کوئی انہوں نے کوئی کسی آؤٹ میں ایک منہ بھابی کو کال کرتا ہوں بھابی ان کے ساتھ نہیں ہے ایک ساتھ آواز آ رہی تھی ان کی بھی خاتون کے آواز آئی ہے چیخنے کی دیکھیں آپ یہ کیا ہوا ہے اور دیکھیں ان کا کیمرہ اوپر کی طرف ہے یہ اب آگے 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 ایک سب خریئے تھے وہ ایزٹ کر گئے آپ ایک ذرا پلیز ذرا اس کو بھیج ہم پاست کر لیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے آپ ذرا کال کر لیں ویسے انہیں گاڑی میں ایسے پروگرام میں نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں میں کہوں کہ آپ گاڑی چلانے کی طرف اور وہ ڈے ٹائم کی بات الگ ہوتی ہے رات کی بات الگ ہوتی ہے دیکھا ہے کہ ڈے ٹائم پر لوگ کرتے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے کرتے میں تو کبھی کسی کا فون تک نہیں اٹھاتی ہوں آپ یقین کریں میرا دل کا رہا تھا کہ انہیں جب وہ بات کر رہے تھے انہیں میں کہوں کہ آپ ذرا گاڑی چلانے کی طرف توجہ دالتا رکھیں اور سکرین کو بے شک مت دیکھیں لیکن میں یہ کہہ نہیں سکا ہلکا سا ہوا تھا ٹھیک ہے شکر اللہ لیکن ایسا کچھ ہوا تھا ہاں جی ہوا تھا تھوڑا ہلکا سا مگر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے بات ہوگی آپ کی خیریت سے ہیں خیریت سے ہاں جو اچھے چلیں ہم پھر ان کے بغیر اپنا پروگرام جاری ہے ہاں جی دانش صاحب دانش صاحب کی باری تھی آپ بتائیں گے دانش صاحب کے موجودہ حالات سلام علیکم جی کہ اب یہ جو یہ جو سال ہے آپ بتائیں اس سال میں کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں مختصر انظر آپ سب سے پہلی بات میری بہن سیمی اصد ہماری پیپس پارٹی کی لیڈر ہیں وہ پیٹی ہیں تو انہوں نے ابھی ایک بات کی تھی کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے میں اپنی بہن کو بتاتا جاؤں کہ کوئی پارٹی بھی شاید جو پارٹیاں بھی اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم سب اکٹھے ہیں اور سب کا منشور اپنا اپنا ہے اسی منشور کو مانتے ہوئے ہی پی ڈی ایم میں شامل ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رانجا صاحب اتہائی قابل احترام ہیں ہمارے اقتدار ہیں ہمارے لیڈر ہیں تو ہمیں تو انہی کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا کچھ خیال کریں حالات دن بہ دن پاکستان کے بتر سے بتر ہیں یہ میرے کہنے کی بات نہیں آپ سوشل میڈیا دیکھیں آپ پرنٹ میڈیا دیکھیں آپ پاکستان میں اپنے عزیزوں کارب کو کال کریں آپ ابھی خود پاکستان میں دو ماہ رہ کر آئے ہیں رانجا صاحب شاید واپس آگئے ہیں کہ نہیں یہ بھی پاکستان گئے ہوئے تھے تو حالات ہر گھر کا چولہ بند ہو چکا ہے کوئی انسان میڈیسن نہیں لے سکتا کوئی بچہ تعلیم آسل نہیں کر سکتا انارکی کا یہ عالم ہے کہ اب بھی دو روز پہلے اسلام آباد میں ہمارا بچہ بائیس سال اس کی عمر تھی اس کو خونس گردی کی دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا گیا ہمارے اہلے تشریب بھائیوں کو کل شہید کر دیا گیا میں تو شہید ہی کہوں گا نا جو ہیں ہی شہید تو ایسے بہت سے حالات تو پھر یہ جب ہم تو کیونکہ انہیں سیلیکٹڈ پرائیم ایسٹر کہتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ تقریر کرتے ہیں کہ جی گھبرانا نہیں تو گھبرائے کیسے نہ کوئی جب بچے روتے ہوئے گھروں میں ملتے ہیں تو گھبرانا پڑتا ہے اور میرے دوست میرے قابل احترام رانجہ صاحب فرما رہے تھے کہ محترم سیلیکٹڈ پرائیم ایسٹر صاحب نے بہت بڑی پارٹیوں کا جمعود توڑا ہے پپس پارٹی کا اور مسلم لیق نون کا اور سب سے پہلے میں اپنے بھائی کی گزارش میں یہ عرض کرتا جاؤں انہوں نے جمعود توڑا نہیں وہ ان کو ٹوٹا ہوا ملا ہے اور لاکھر انہیں بٹھا دیا گیا ہے بنا تو وہ ووٹ کی طاقت سے آئے ہیں ووٹ کی طاقت سے جو لوگ آتے ہیں نا ان کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں ڈھائی سال کے بعد انہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ میں اور میرے ادارے ہم ایک پیش بڑ ہیں انہیں یہ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے غلط ریپورٹنگ کی جاتی ہے کہ بزار میں کتنی میں گائی ہے یہ خود انہوں نے فرمایا تھا اور ان کو یہ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ فوج میرے انڈر ہے میں فوج کی انڈر نہیں ہوں ہماری پاک فوج ہے ہم اپنی پاک فوج کو سلوٹ کرتے ہیں اپنے ہر جوان کو سلام کرتے ہیں ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں وابڈہ ہو پی ٹی سیل ہو فوج ہو ریلوے ہو ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک آفیسر کسی کو پسند نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے تمام اصول یا تمام محکمہ برا ہے ہماری پاکستانی فوج اور ہمارے درمیان مجودہ سیلیکٹڈ ناہل نلائق نظام نے جو غلط فہمیاں پیدا کرنیاں شروع کی ہیں اس کا نقصان ہمارے پاکستان کو ہو رہا ہے ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے پاکستان سیاسی پارٹیاں اس کے بعد اور میری یہ گزارش ہوگی اپنے اقتدار والے دوستوں سے کہ برائے مربانی ہم اوورسیز میں رہنے والے ہم سب آپس میں بھائی ہیں سب سے پہلے پاکستان پھر پارٹیاں ہمیں آپس میں مل بیٹھ کر اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ سوچنا چاہیے ہم اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں ہم اپنی اپنی سیاست کریں لیکن جب پاکستان کے مفاد کی بات ہو تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا چاہیے سیاسی باتیں گروپوں میں یا سوچل میڈیا پر یا ٹی وی اینکرز کرتے ہیں نیوز بیپر ہوتے ہیں وہ وہاں کی تھی ہم یہاں رہتے ہیں ہمارے مسائل بہت ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا تھا تو ہم نے بھی اپنے دوستوں کے کام کیے تھے جہاں تک ہم کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کی وسادت سے اگر اقتدار دیا ہے تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنی مشکلات بتاتے ہیں یہ بھی ہماری مدد کریں جو کر سکتے ہوں ہمیں مل بیٹھ کر اپنے پاکستان کے لیے بات کرنی چاہیے دیکھے بہت شکریہ آپ کا اچھا اس کے بعد میں بات کروں گا رانجا صاحب سے یہ ڈیول نیشنلٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی نیو یارک کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ جو پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ڈیول نیشنل رائٹ کے لیے مختصرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کمیٹی کے مقاصد کیا ہے یا اس کمیٹی کا کام کیا ہے آپ کو جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وزارت پارلیمانی امور نے ایک بل تشکیل دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو الیکشن میں بلواسطہ حصہ لینے کی اجازت دی جائے لیکن اس کے کچھ نیگٹیو پیلو ایسے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کو سوٹ نہیں کرتے مسال کے طور پر الیکشن لڑنے کے بعد ان کو نیشنلٹی چھوڑنا پڑے گی تو امجد نواز صاحب نے میری مجھے کہا کہ ہم دونوں مل کے اس کمیٹی کے لیے آون کی اپیل کریں تو سب سے پہلے میں نے کمیٹی کی صدارت سبھالنے کے بعد میں نے پاکستان پیپلز پارڈی کے صدر جناب خالد ایوان صاحب سے رابطہ کیا کیونکہ ان کی بھی ایک پارلیمانی طاقت ہے اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل جو ہیں مسلم لیگ نون کے ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ یہ اوورسیز کا ایک اجتماعی فائدہ ہے اور اوورسیز کا ایک اجتماعی کام ہے ہم سب مل کر اس سلسلے میں ایک لائے عمل اختیار کریں آپ اپنے پارلیمنٹیرین اور پارٹی ہیڈ کو اس بل کے بارے میں لکھیں کہ اس بل کو اس طریقے سے پاس کرنا ہے اور ہمارے یہ تحفظات ہیں ہم اپنے پارٹی میمبرز کے لکھیں ابتدائی طور پر ہم نے جو سوچا ہے کہ ہماری میٹنگ اس سنڈے کو ہے اتوار کو جس میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو امریکہ میں رہتے ہیں ان سے مل کر ہم ایک لائے عمل تشکیل دیں گے کہ جو مجموعی طور پر یا اعتماعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب اوورسیز کے لیے فائدہ مند ہوگا تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم تین نکاتی جو ایجنڈا ہے اس پہ غور کریں گے ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز کو الیڈی الیکشن لڑنے کا حق حاصل انشاءاللہ ہو جائے گا دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز کو الیکشن جیتنے کے بعد ریزائن نہ کرنا پڑے تاکہ ان کی اولادیں ادھر ہوتی ہیں چلو وہ تو جو بندہ جاتا ہے وہ تو الیکشن میں یا اس کے ریلیٹیو ہوتے ہیں موسلی میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس کی ہم لوگ جو ادھر آ کر میند مزدوری کر کے بزنس بنائے یا آپ نے آپ کو ڈیویلپ کیا تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ چار پانچ سال بلکہ ہمارے کچھ دوست سابقہ جو رکن پارلیمنٹیرین مسلم لیگ نون کی ہیں ان کو اس پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا تو تیسری بات کچھ دوستوں نے بلکہ یہ بھی کرائی کہ کیوں نہ ہم اسمبلی میں جب یہ دل بل موو ہو تو ہم اپنی اپنی پارٹیوں کو یہ کہیں کہ جی اسمبلی میں اوورسیز کے لیے مخصوص نشستیں ہونی چاہیے تاکہ ان کی جو اسمبلی میں نمہندگی ہوگی یہ اس لیے سود مند ہوگی کہ یہ اپنی کمیونٹی کو خواب مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے پیپلز پارٹی کی ہے یا کسی کی بھی ہے تو کم از کم ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارا نمہندہ ادھر ہے ہم اس کے ذریعے ہمارے روابت ہیں ہمارے تعلقات ہیں اور لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہر جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جمپ کر کے اوورسیز حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں ان کو ہم میں اگزیکٹیو کلاس سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ پارٹیوں کی مجبوری ہوتے ہیں کچھ پارٹیوں کے سکائی لیب کے ذریعے آ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جب اس طرح ہو جائے گا جس طرح خواتین کی مخصوص نشستیں مشرف کے دور میں پاس ہوئی تو آپ نے دیکھا جہاں اگزیکٹیو کلاس کی خواتین تھی وہاں میڈل اور لوئر میڈل کلاس کی خواتین بھی اسمبلی تک جا پہنچیں کچھ ورکنگ کلاس بھی پہنچیں تو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں جس قسم کی سیاست یہ کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں پارٹیاں انہیں استعمال کرتی ہیں ہاں وہ پاکستان تحریک انصاف ہو پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں بہت سے ہمارے جو دوست ہیں وہ ائرپورٹ سے ان کے نخرے بکھ سے اٹھاتے ہیں اور ان کی طرح طرح کی دعوتیں کرتے ہیں اور ان کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں پھر جب پاکستان میں یہ جاتے ہیں پھر بھی یہی ان کی دعوتیں کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سی دوستی اور کون سی دوستی اور کون سی ابلوطنی ہے کہ جو ہر حال میں آپ نے امار کھانی ہے تو میں اس نیج بھی بات کر رہا ہوں بلکہ میرے جو آج بہت ہی اچھے دوست دانش ملک صاحب اور سیما صاحب اپنی پارٹی سے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ باحثیت اوورسیز پاکستانی ہمیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے یا اپنے حقوق کی جدوجود کے لیے ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں کی پارٹیوں کے بارے میں یہ لفظی گولہ باری یا جنگ جو یہ ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ میں آپ سب سے بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ یہ بل انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں موو ہو رہا ہے یہ سینٹ الیکشن کے فوراں بعد یا پہلے جہاں مجھے لگتا ہے سینٹ الیکشن کے فوراں بعد آپ میں اور سارے لوگ مل کے اپنی اپنی پارٹیوں یا اپنے اپنے تعلقات کو یوز کریں جب بلک اسمبلی میں جاتا ہے تو بیس مباسے کے بعد ہی بلک جو ہے وہ پاس ہوتا ہے یا اس کے کچھ نقاط چینج آ جاتے ہیں یہ ایک وقت ہے مجھے نہیں پتا کہ اس سے استفادہ آپ نے اصل کرنا ہے دانش ملک صاحب نے کرنا ہے یا سیما صاحب یا میں نے لیکن میں ایک بات ضبور کہوں گا کہ اس بلک کا آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا اور یہ ایک بلک اگر آپ اس میں ساتھ دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو آپ ایک تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے علی سلمان صاحب مختصری لفظ پر بتا دیں اس کے بارے میں دو منٹ رہ گئے ہیں میں شاہد رانجہ صاحب سے پوچھنا چاہوں انہوں نے بہت بڑی خبر دیا ہے کہ یہ ایک بل آنے والا ہے تو صرف یہ بتا دیں کہ یہ بل کیا ہے مخصوص نشستوں کے لئے ہے یہ بل جو ہے یہ آلریڈی کیابنٹ سے اپروو ہو چکے ہیں یہ بل ہے جو پاکستانی جو پہلے بل ڈیزائن کیا گیا ہے پاکستانی اسمبلیوں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن وہ الیکشن جیتنے کے بعد انہیں دویل نیشنالٹی چھوڑنی پڑے گی مخصوص نشستوں کا نہیں ہے یہ تو میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جب بل اسمبلی میں بیس کے لئے جائے ہم اپنی پارڈیوں کے دو اجنڈوں پر اور زور دیں کہ ایک الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو رضائن نہ کرنا پڑے اور دوسرا ان کے لئے مخصوص نشستی ہونی چاہیے اور یہ بڑی حد تک کافی حد تک اس میں اگر ہم کام کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں کامیابی انشاءاللہ مل سکتی ہے ہمیں کامیابی انشاءاللہ مل سکتی ہے ہمارے پاس کامیابی انشاءاللہ مل سکتی ہے دیکھیں جہاں تک انہوں نے بولا دانے صاحب نے کہ پی ڈی ام ہم لوگ ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن میڈیا دیکھیں میڈیا اور میں نے وہ بات یہ نہیں کہتی پی ڈی ام کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس طریقے کی کہ بھئی پیپلز پارٹی اور کیوں بلاول کے اپنی سوچ ہے اپنی سمجھ ہے یہ اس کے لیے اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے پس پی ڈی ام کا میں نے پوچھا تو اس کے بارے میں یہ پھر دیکھیں دیٹیل پروگرام کرتے کریں گے ٹائم بہت کام رہ گیا ایک منٹ سے کام رہ گیا تو چلے خیر ابھی پی ڈی ام کے بارے میں بات کرنے کا بھی اتنا ٹائم نہیں ہے تو علی سلمان صاحب آپ بتائیں یہ جو ڈیول نیشنلیٹی کا یہ مطلب اچھا آئیڈیا ہے جو جس طرح سے رانجا صاحب نے بتایا ڈیٹیل بتائیے جی میرا خیال میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو محشیت ہے وہ چل ہی ان کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور میرا خیال ہے کہ کوئی پندرہ ڈالر ہر سال وہ بھیجتے ہیں تو اگر ان کے لیے وہاں پر مخصوص نشستیں ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی محشیت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز سے بھیجے گی جو رکومات ہے اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پندرہ سے بیس ارب ڈالر کے درمیان سنانہ جاتا ہے جس سے ہم اپنے بہت ساری ادائیگیاں کر پاتے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رانجا صاحب بڑے صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اگر ہم اس سلسلے میں کرنے میں کامیاب ہو گئے خاص طور پر اگر مخصوص نشستوں والے جو ان کی تجویز ہے اس پہ ہو گئے اور کچھ نمائند ہے جن پہ آپ اعتماد کرتے ہوں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پندرہ بیس ارب ڈالر ہیں یہ چالیس ارب ڈالر پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ پہ بھی جا سکتے ہیں کیونکہ آج کی تاریخ میں جو بیرون ملک ہے اس سے یہ تسلیح نہیں ہوتی کہ اس کے پیسے وہاں پہ جائے گے اس رمایہ وہاں پہ جائے گا وہ محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا جب ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا بہت اچھا ہے اور یہ ہے کہ یہ کسی پارٹی کا کام نہیں ہے یہ پاکستان کا کام ہے جی بلکل سب سے بڑی باز یہ ہے تو اس میں جب کسی پارٹی کو بھی اس کے اگنیس بھی جا جائے اس میں پارٹیزم نہیں ہے اس میں تو جو اچھی بات کرے ہمیں اس کے ساتھ دینا جائے اس کے ساتھ اور میرا خیال ہے کہ سب پارٹیاں اس پہ ساتھ دیں گی اور عمران خان صاحب کا وہ یہ جو بیان تھا نا کہ جو بیرون ملک ہوتا ہے اور وہ اس پہ اس کی جو ہے مفادات وہ بیرون ملک ہوتے ہیں اور ان کی جائے دادیں باہر ہوتی ہیں تو ان کو کیسے ہم معاف دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر عمران خان سجدہ صحیح کر چکے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ ان کا یہ موقف غلط تھا تو اگر وہ صحیح راستے پہ آ چکے ہیں تو ہمیں ان کی بالکل حمایت کے بچے ہیں تو ٹھیک ہے دانیس صاحب آپ بتائیں اس کے بارے میں کہ آپ ایک قویسٹن میرا رہا گیا پی ڈی ایم کے بارے میں جی الحمدللہ پی ڈی ایم زور و شور سے محنت کر رہی ہے جی جی جیسے کہ آپ نے لاسٹ دیکھا کہ بہاولپور میں ایک ریلی ہوئی پپرز پارٹی کے یوسف رزا گلانی صاحب صاحب کا وزیر آدم صاحب جی جی بلکل الحمدللہ ان کا خطاب بہت اچھا تھا پھر ہمارے ہیرو مولانا صاحب جادو گھر ہیں وہ جادو گھر ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کے پیچھے ایک پہاڑ ہوتا ہے وہ وہ ہیں مولانا صاحب وہ ہیں جنہوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب تحریکیں چلا کرتی تھی نو ستارے ہوتے تھے قوم میں اتحاد ہوتا تھا جلاو گھراؤ کوڑے گرفتاریاں ابھی تو یہ کیا کہتے ہیں وہ محترم شیخ رشید صاحب کا ابھی بیانہ کچھ دن پہلے کے سنے جب وہ درنے میں ہوتے تھے جلا دو گرا دو اس اسمبلی کو میں آگ لگا دوں گا کہا گے وہ الفاظ بابا ابھی تو ہماری باری شروع ہوئی ہے ہم اسمبلی کو آگ نہیں لگائیں گے اس سسٹم کو آگ لگائیں گے جو سموکرسی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو سلیکٹرز ان کو لے کر آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہی کچھ ہی دنوں کی بات ہے اب تو گنی چنے دن رہ گئے ہیں یہ مجمع یہ ٹولا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس ری تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ویسے ہی ترقی کرے گا جیسے پہلے کار رہا تھا اس سسٹم سے ہماری جان بہت زل چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات سمیری آپ پاک پاک زندہ بات پاک پاک زندہ بات سمیری آپ بتائیں اس کے بارے میں پی ڈی ایم کے بارے میں نیکس لاہ عمل کیا ہے دیکھیں نیکس لاہ عمل جو کرن چل رہا ہے اس میں تو ابھی کچھ کہنا جو ہوگا وہ قبل از وقت ہوگا جیسے کہ پی ڈی ایم میں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ تو جتنے بھی پارٹیز کے لوگ ہیں ان کا صرف ایک ہی منشور ہے وہ یہ کہ وہ دیموکرسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ساتھ مل کر جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی کہا کہ پہلے بھی نو ستارے تھے اور وہ نو ستارے جو وجود میں آئی تھے وہ بھی اس لیے آئی تھے کیونکہ موجودہ حکومت سے وہ توقعات جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی اور اب بھی سیچویشن وہی ہے کہ جو افرات فری پاکستان کے اندر ہے ایک جو غریب لوگ ہیں اور وہ زیادہ شور مچا رہے ہیں اور بچاری سلیش اور بچاری کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہمارے عمران خان نے تو اوورسیز والوں کا یہ فائدہ کیا ہے کہ ڈالر کی قیمت ہی اتنی آگے بڑھا دی ہے کہ جب وہ پاکستان لے کے ڈالر جائیں تو انہیں فائدہ ہو تو اوورسیز کے حساب تو یہ ایک اور بھی انہوں نے بہت بینیفٹ دیا اوورسیز کو جو بات ہو لی تھی اوورسیز کی لیکن ہم نے روپے کو مد نظر رکھنا ہے اور جو ہمارا پاکستان کے حوالے سے جو ہماری محبت ہیں اس کو آگے لے ہم نے چلنا ہے تو پی ڈی ایم میں یہ ہے کہ ابھی کچھ تھوڑی بہت تحفظات چل رہے ہیں لیکن اس مسئلے میں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکیں گے کیونکہ جب تک بات کلیر نہیں ہو جاتی ہے کچھ ایسے چیزیں ہیں جس پر مختلف پارٹیز کی تھوڑے بہت جیسے ایک گھر کے اندر ہوتا ہے تھوڑا بہت انیس بیس ہوتی ہے کچھ انڈیسٹ ہے کسی کا کوئی پوائنٹ آگی ہوتا ہے کسی کا کوئی پوائنٹ آگی ہوتا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مس انڈیسٹیننگ ہے ان کے درمیان بلکہ ساری چیزوں کو ایک پلیٹ فارم دیکھیں ہمارا پلیٹ فارم میں پی ڈی ایم اور ہم نے اسی پلیٹ فارم سے ہی ورک کرنا ہے اور ہم نے اس پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے ورک کرنا ہے جب سب اگریبل ہوں جیسے گھر میں ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے ایک پوائنٹ آف ویو پہ سب اگری ہوں تو اسی طریقہ سے یہاں پر یہ سب کے جو اگریمنٹ ہوگا اس کے بات انشاءاللہ مین پرپس جو ہے پی ڈی ایم کا وہ دیموکریٹک میں نے یہ کلیزن ہے پارٹیز کا اور یہ کلیزن اگر یہ حضب اختلاف کے لوگ جو ہیں ہمارے جو انصاف کے لوگ وہ اگر یہ سمجھے کہ اس کلیزن میں کوئی درار پڑ گئی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اور دیموکریسی کے راستے پر آگے بڑھتے رہیں میں دانش بھائی آپ بیند دانش صاحب آپ بلیں ایک بات صرف ایک بات جب آئی کل میں نیوز پیپر میں دیکھ رہا تھا کسی کی سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا کہ یہ جو شیلٹر ہوم بنا دیئے ہیں یہ بڑا ہی اچھا کیا ہے الحمدللہ کہ اب ہم اس میں ریس رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہمارے اپنے گاروں دیتے چلیں اس پہ میں ابھی پوچھوں گا سلمان صاحب سے سلمان صاحب آپ کو بتائیں اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے کیا آپ کی اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم کا جو ہے جو کیا لائے اعمال آپ کے ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ہے دیکھیں ایک چیز کو تو یہ جو عمران خان اور ان کے حکومت اور ان کے ساتھی اس چیز کو تو وہ مان گئے ہیں کہ ان کی اصل اپوزیشن یہ پی ڈی ایم نہیں ہے ان کی اصل اپوزیشن ان کی اپنی کارکردگی ہے اور ان کی اپنی نالائکی ہے تو ان کی جو نالائکیوں کا ایک امبار ہے اس امبار کے اوپر تھوڑا سا ہی دھکا لگانا ہے پی ڈی ایم نے اور معاملات آگے کی طرف چل جائیں گے اب اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت پرانا یہ حربہ ہوتا ہے وہ حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں وہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ سب لوگ کٹھی ہو رہی ہیں جمہوری طاقت ہیں تو وہ ان کو پھر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے درمیان رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے ان کی فائلوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کے کردہ نہ کردہ گناہ ان کے بزنس ان کی جائدادیں ان کے رشتے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے انہیں ایک میجر رینک آدمی کافی ہوتا ہے ان سب کو آگے لگانے کے لیے اور میڈیا کے ذریعے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جیسے کہ اب شروع ہو گئی ہے کہ وہ استیفہ دے گا وہ استیفہ نہیں دے گا اور کون پہلے ہاتھ ملا لے گا فوجیوں کے ساتھ تو وہ حکومت میں چلا جائے گا مطلب ایک یہ بات پیپلز پارٹی اور مسلمی ملکنین کے درمیان ایک دوسرے پہ شک اور شبہ ہے کہ کس وقت کون سی پارٹی ہاتھ ملا گی اور آگے چلی جائے گی تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جمہوری عمل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو مجھے تو یہی بہت امید ہے کہ ہم اسی معاملات کو آگے چلائیں گے سب سے اچھی سب سے جو مناسب بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں بہتری کی طرف جانے چاہیے پلکل آرانجہ صاحب آپ اس سلسل میں ذرا بتائیں گے پی ڈی ایم جو آج کل تحریک چل رہی ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا جی میں تو میری سیاسی بصیرت تو اتنی نہیں ہے جتنی میرے موزز میں مانو کی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم کا بارے میں ایک میں چھوٹا سا لطیفہ شیئر کرنا چاہوں گا ایک ٹرین پشاور جا رہی تھی تو اس پر کراچی کا مسافر بیٹھ گیا تو اس نے کہا جی دوسرے مسافر سے پوچھا بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے کہا پشاور جا رہے ہیں اس نے کہا جی بطفاق ہے یہ آگے والی سواریاں جو ہیں یہ پشاور جا رہی ہیں پیچھے والی کراچی کراچی جا رہی ہیں تو پی ڈی ایم کا ابھی کچھ یہی آل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم مریم نواز لڑکانہ میں تقریر کر کے ابھی ہٹی نہیں تھی تو میں جس شخصیت کی سیاسی بصیرت پر مجھے پورا یقین ہے مہترم آسف علی زرداری صاحب تو انہوں نے ساتھ میں ہی سی ای سی کا اجلاس بلا کر ایک ایسا پی ڈی ایم کو سگنل دیا جیسے نہ صرف شکو ہی ہوا بلکہ سلیمان سید جیسے جید صاحبیوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس رخ پہ جا رہی ہے باقی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یہ ایک اقتدار یا عمران خان کو اتارنے کے لیے لیے جو اکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی درادے ہیں اور اتنا اس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کا تضاد ہے جیسا کہ سلیمان صاحب نے فرمایا کہ ہر جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے لیے کوشش کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کس طرح حاصل کی جاتی ہے میرے بھائی دانش ملک صاحب اکثر وہ سیلیکٹڈ کہتے ہیں میں تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہر دور میں ہی سیلیکٹ ہوا ہے میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ میں پاکستان جانے والوں میں تھے تھا سمجھی بات اور میں نے قریب دیکھا کہ محترمہ نے بھی مجبور ہو کر اس اسٹیبلشمنٹ سے معاہدہ کیا تھا سمجھی بات نواز شریف نے بھی جتنی بار اقتدار حاصل کیا ہے اس نے اسی اسٹیبلشمنٹ اور وہ جنہیں سیلیکٹڈ کہتے ہیں انہی کے تعاون سے بھی کیا ہے اور عمران خان بھی بلا شبہ غائیوانہ طاقتیں کہہ لیں یا سیلیکٹڈ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کیونکہ یہ پاکستان کا ایک سیاسی کلچر جو ہے اس کو اب تک ہم جدا نہیں کر سکے لیکن ایک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ جمہوریت کا اگر تسلسل اسی طرح چاری رہا تو آئندہ پانچ دس سالوں میں عوام جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کی رہا میں رکاوٹ بن جائے گی اور ایک ہر کسی کو یقین ہوگا لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج جو لیڈرانے گرامی ہیں وہ ایک طرف تو سٹیجوں پر ہوتے ہیں دوسرے انڈرگرون ان کے کنیکشن جو ہوتے ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں تو جو عوام کو بتاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے جو وہ جو ان کی سوچ ہوتی ہے یا اقتدار حاصل کرنے کے طریقے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں تو تیسری بات جو میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو حکومت کی کارکردگی ابھی تک تاریخ انصاف کی ہے وہ پوری طرح قوم کو مطمن نہیں کر سکتی جیسے سلمان صاحب کی بات سے میں کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں لیکن اس کے کئی وجوہات بھی ہیں ایک تو جی کرونا جیسا موزی مرض جو ہے اس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے ٹریولنگ کاروبار ہر چیز امریکہ جیسے بڑے بڑے ممالک جو برطانیہ جیسی بڑی بڑی جو جتنی بھی معاشی حب تھے وہ بھی اندر سے ٹوٹ کے رہ گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی حکومت کرنے میں یا حکومت میں آنے کے لیے آپ کا ہومورک جو تھا شاید وہ اتنا انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا جتنا ان کو چاہیے تھا لیکن پی ڈی ایم جو مجھے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں پی ڈی ایم کبھی کہتی ہے کہ ہم اسطیفے دیں گے پھر جب دو اسطیفے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جی ہم نے نہیں دیے یہ تو غلطی کی وجہ سے ان کے پاس چلے گئے کبھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اسطیفے صاحب کے موجود ہیں تو ادھر سی سی کی بیٹنگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وہ کہتے ہیں کہ ہم اسطیفے بھی نہیں دیں گے سینٹر الیکشن بھی لڑیں گے جمہوری عمل کا تو سلسل رہنا چاہیے جو ایک ایک اچھی سوچ ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پی ڈی ایم کو اگر پہلے سب سے پہلے مولانا تو جو ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ کوئی نہ نہ کھیل نہ بانس رہے نہ بانسری رہے مولانا تو اس میج پہ چلے ہوئے ہیں لیکن اس سارے پی ڈی ایم میں جو سیاسی رول یا جو فائدہ اٹھاتی جماعت مجھے نظر آ رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ اسمبلیاں توڑنے میں مدد دے گی نہ الیکشن سے واک اٹھ کرے گی بلکہ اس حکومت کو پانچ سال پورا کرانے میں بہت اہم کردار ادا کرے گی یہ اپنا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح سے کہا ہے رانجل صاحب نے یہ میرا ذاتی خیال ہے ہو سکتا ہے کہ دانی صاحب کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں دانی صاحب یہ میرا ذاتی خیال ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو میرا بھی یہ ذاتی خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی ٹپس پہ گنے جا چکے ہیں دنوں کی بات ہے آپ تو سالوں کی بات کر رہے ہیں دانی صاحب کہتے ہیں ایک میرا خیال ہے کانوں کو ہاتھ غلط لگایا ہے نہیں چاہیے تھا کہ داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بھائی صاحب بس کر دیں میں صاحب یہ میرے پائینے رانجل صاحب جو حکم کرن سر مجھے دے لیکن ایسا اللہ نہ گروہ پاکستان لی بات دعا نہ دیو اچھا سلمان صاحب بتائیں ذرا ہی کہ اپنا میاں نواز شیف صاحب جہاں وہ واپس آئیں گے لندن سے اب دیکھیں جو اس وقت کی صورتحال ہے میرا نہیں خیال کہ وہ یہ سوچ بھی سجتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس جائیں کیونکہ پاکستان میں کوئی حالات ان کے لیے بالکل بھی موافق نہیں ہے اور یہ ہے کہ اپنے سر کو آپ خود وہ اوکھلی کے اندر دے دیں تو ایک لیدہ بات ہے جتنی آپ کی پاور باہر لندن میں بیٹھ کے ہے اور جتنی آپ کی فالوڑنگ ہے وہ آپ کی زبردست ہے اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کا کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ جو میڈیا پر پبندی لگا دی گئی ہے کہ ان کی تقریر نہیں سنائی دی جائے گی تو اب کیا ہے جو جن کو پولٹیکل جیسے آپ کہتے ہیں نا سیاسی ٹھرک ہے وہ ان کی تقریر سننے کے لیے وہ پھر اب جلسہ گاہ میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہم جلسہ گاہ میں جا کے اس کی تقریر سنیں گے جو کہ ہمیں کئی اور نظر نہیں آنی جیسے ہاں اس کی وجہ آپ جتنی پبندیاں لگا رہے ہیں وہ اس کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ جب تک وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ اپنے خطاب کر سکتے ہیں آپ اپنی تقریریں بیچ سکتے ہیں وہاں سے کریں کام آپ کو ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ یہ جائیں گے یہ سب باتیں جھٹی ہیں کہ میں جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں جانا بھی نہیں چاہیے بات کا کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ انہوں نے جنرل باجوا کو دوسری extension کیوں دی تھی اگر اس بات کا کوئی جواب دے دے میاں نواز شریف سمیت کوئی بھی تو میں مان لوں گا کہ ہاں جی وہ واپس جائیں گی انہوں نے نہیں جانا ہوا اچھا یہ دیکھنا آپ نے جیسے عمران خان نے ایک دیپ قسم کی بات کی تھی لیکن مجھے خود بھی جانا پڑا لندن تو میں جا کے دلنے کے آمار ہو گئے ایک پرائی منس پر سے کوئی اچھا اچھا نہیں رکھتی ایسی تو اپنے کی جا سکتے ہیں سلمان بھائی سلمان بھائی کتا کلابی ماف پھر دوس آشی خوان نے تو یہ تک کہا ہے کہ مریم نواز کو باکسنگ میں لڑائی کر آئیں گی وہ جو رنگ کی بات کی انہوں نے کہ بھائی باکسنگ اور رنگ مطلب یہ انہوں نے انٹر توڑی تھی میرے میرے رنجا بھائی بھائی صاحب کے لیڈر نے تو یہ بھی کہا تھا ایک وقت آیا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں میرے پاس بیگ ہیں میں الطاف حسین کے خلاف کیس کرنے ائرپورٹ پہ لے کے جا رہا ہوں لندن بیگ دکھائے تھے آج انہی کی وجہ سے بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں انہوں نے کسی کو کیا لانا ہے یہ خود جانے کی تیاری کرے انہوں نے لانا کسی کو ہے نہ کسی نے لانا ہے نہ کسی نے جانا ہے بلکل 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 آہ تو ٹھیک ہے میرا خیال ہے دانش بھائی آپ جا قدرتی آپ سے ملاقات ہو گئی ہے چلو یہ باتیں ہلکی پھلکی ہوتی رہیں گی رہیں گی سیاست بھی ہوتی رہے گی ہم سب آہ آور سیز جو آہ امریکہ میں رہتے ہیں اور آہ جو سپیشلی نیو یارک میں ہیں آہ ہم میں جو کوشش کر رہا ہوں آپ سب لوگ اس کا ساتھ دیں آہ ہم میں آہ لڑی آہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے اور مسلم لیگ نون کی قیادت سے رابطہ کر چکا ہوں تاکہ یہ جو اوور سیز کا اہم مسئلہ ہے اگر یہ قومی اسمبلی میں بل جب بھی جاتا ہے تو مسلم لیگ کے پارلیمانی لیڈرز اور مسلم لیگ کے جو لوگ اسمبلی میں جائیں گے یا اجلاس اٹینڈ کریں گے یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ جائیں گے وہ اس سلسلے میں اوور سیز کے حال پر ریم کریں اور اس بل کی منظوری کے لیے اپنا یہ پوری بات کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا سلمان بھائی یہ پوری بات جو ہے نا وہ پوری بات کے اندر اتنے زخم ہے کہ آپ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بات کرنا کہ اوور سیز کو رائٹ مل جائے وہ الیکشن لڑے اس کی ڈیول نیشنلیٹی بھی ختم نہ ہو پھر وہ وہاں پہ لوٹ مار کرے اور پھر واپس آ جائے پھر وہ یہاں پہ بیٹھا رہے پاکستان کے ہمارا پھر کہتے رہے ہم اس کو لا نہیں سکتے اس ملک کے ساتھ ہمارا موادہ نہیں ہے یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے الیکشن لڑے لیکن ڈیول نیشنلیٹی چھوڑے اور الیکشن لڑے ہاں یہ بات کریں کہ جب وہ پاکستان پاکستان سے نکل کر واپس جائے اس کا دور اقتدار ختم ہو جائے تو اس کے اوپر کریپشن کا کوئی نظام نہ ہو وہ وہاں سے سیڈیفکیٹ لے اور پھر وہاں سے ائرپورٹ سے باہر جا سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھے گا آپ آپ یہ بتائیں کہ وہ جن کے پاس نیشنلیٹیاں نہیں ہیں اور جن کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جن کے محل جی نہیں ہے ان میں سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن کے پاس جن کے پاس دیکھیں آپ بات کو بڑھا رہے ہیں نا بچی بات ہے بات بھی بڑھا رہا گزارش میں کرتا ہوں میں بتاتا ہوں بات بتاتا ہوں گزارش یہ ہے کہ جو جو بھی باہر گئے ہیں جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب باہر گئے علاج کے لیے گئے گورنمنٹ نے خود بھیجا وہ جیل میں تھے جیل سے کوئی مفرور تو نہیں ہوا دوسری بات دیکھیں اس کا سوال یہ نہیں ہے جانج بھائی بات لمبی ہو جائے گی ان کا سوال یہ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ لوٹ مار کر سکتے ہیں جو ان کو لوٹ مار پر پبندی وہ یہ کہہ رہے ہیں جی جی میں آپ نے ذرا سوال کی وضع اصل میں جو دانش بھائی ہیں نا یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں لیکن ان کو شاید بات میری سمجھ میں نہیں آئی یا میں انہیں سمجھا نہیں سکا میں اپنی نادانی سمجھوں گا بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ ان کو اس کام میں سب سے آگے آنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی کے بہت ہی ایک جید رانما ہے اور ان کو اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ہو کے آ رہا ہے یہ اس بل میں بل نے اسمبلی میں جانا ہی جانا ہے کیونکہ وہ کامیونٹ سے مجھول ہو گئے میری فیملی اور میں اس بل پاس نہ ہونے سے اور بل پاس ہونے سے میری فیملی اور میں فیکٹیو ہیں ہماری مسلم لیگ نون کے زبیر گل صاحب ہیں انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا برطانیہ کی نیشنلٹی چھوڑی خالد شہین بات صاحب جیت گئے اور زبیر گل صاحب ہار گئے شکیلہ چوزی کا بھی ایسے جی شکیلہ باجی کا بھی یہی مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اب واپسی کی ٹرائی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی ان کی اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس بل کے سلسلے میں آپ اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کریں یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں ہے ہم نے الیکشن پتہ نہیں لڑنا ہے نہیں لڑنا یہ دیکھر یہ آنے واری نسلیں ایک اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو اسرائیل ہے نا وہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے سب سے زیادہ جو بزنسمن ہے وہ بیرون ملک ہی رہتے ہیں لیکن اسرائیل کے جو ایکانومی ہے یا اسرائیل کی جو رولنگ ہے اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے باہر کے جو اسرائیلی ہیں ان کو حق کا اصل ہے ڈول نیشنیٹی رکھنے کا الیکشن لڑنے کا ان کی کمیونکیشن اپنے ملک میں رہتی ہے تو آج وہ ملک بہت رکھے آپ کے بچوں کی کمیونکیشن رہ گی ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے ڈاکٹر ہی بنے آپ کا بچہ پولیٹیشن بھی بن سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ انجینئر ہی ہو یا آپ کا بچہ جو ہے اس کو واپسی کا اگر کئی دفعہ جس طرح ہم پاکستان سے امریکہ آئے ہیں دولت کی خاطر آئے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کی ہم میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس کے لوگ دے کل کو کوئی ہمارا بچہ ایسا ہوتا ہے وہ پاکستان کو بدلنا چاہتا ہے پاکستان کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے اس کے اندر حوصلہ ہے عظم ہے تو وہ اگر جانا چاہتا ہے تو اس کے راستے یہ ایسے کام ہے جو پوری دنیا میں تاریخ میں زندہ رہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس دول نیشنیٹی کے لیے جو ہماری ساری پارٹی ہیں میں نے سب پارٹیوں کو دعوت دی ہے سنڈے میں اور انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ آپ سب سے آگے ہیں اور آپ اس سلسلے میں اور رہنس صاحب میں نے خود آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم سب کو مل کے چاہیے اپنی بات کریں ہم وہاں کی پولیٹکس ضرور کریں لیکن ہم اپنے آپ نے میری بات پوری طرح سنی نہیں یا سمجھی نہیں میں نے وہ شروع میں میرا خیال ہے آپ اس وقت کٹ ہو گیا تھے جب میں اپنی بات تفصیل سے بتائی تھی کہ جو ہماری کمیٹی ہے اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے ہم نے آر لیڈی رانہ سعید صاحب سے رابطہ کی ہے آپ کے خالد آوان صاحب سے رابطہ کی ہے اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اوورسیز کے لیے ایک ایسا لائے عمل تشکیل دیں کہ جو اپنی اپنی پارٹیوں کو باور کریں کہ ہم سب اوورسیز اس ایک بات پر متفق ہیں اور اس بل کو اس طرح موب کیا جائے شاید رانجا صاحب نے کہا کہ مہترمہ بنظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بلکل صحیح بات نہیں ہے اگر انہوں نے ہاتھ ملایا ہوتا تو آج زندہ ہوتی ہم لوگوں میں ہوتی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا کبھی ان ان کے آگے وہ جھکی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہم میں شامل نہیں ہیں اللہ انہیں جنت میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ مہترمہ کی شادت سے پہلے جو ہمارا ڈینر تھا میں نے ان کے ساتھ اکٹھا کیا تھا یعنی کہ میں ان کے ساتھ پاکستان میں تھا یہ میں سیما آسد کو بتانا چاہتا ہوں بارکہ جو آپ جس طرح جس طرح سلیمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اترام میں آپ کی بات جو ہے ہم سب مان لیتے ہیں نہیں اترام نہیں حقیقت ہے جو ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آہ ٹھیک ہے سیمیہ صاحب تینکیو ویڈی مچ شاہد رزارانجہ صاحب تینکیو ویڈی مچ دانش ملک صاحب تینکیو ویڈی مچ علی سلمان صاحب آپ تینکیو ویڈی مچ بہت اچھی اپنا آپ نے observe کیا آپ نے پوائنچ دیئے سب نے بہت اچھا کیا تو آہ اب مجھے اجازت دیں آہ ناظرین پروگرام یہ ایک جائزہ جو ہے اس کے بارے میں یہ سیاسی ٹاکرا اس کو جو ہم کہتے ہیں اس لئے کہ مختلف پولیٹیکل پارڈی جائے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ ٹکراؤ کرتی ہیں تو اس میں کافی انفرمیشن ملی اوورسیز ڈیوال سٹیزنشپ کے بارے میں بھی تو ہم میرے اجازت دیں ہم سب کو اجازت دیں آپ سے پر ملکات ہوگی اس پاک جیاس میڈیا کو لائک کریں شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرتے ہیں آپ کے لئے تہتے پروگرام لے کے آئیں ڈیکی ویری مچ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں سب بہت 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 شکریہ ملکہ 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 موسیقی